السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ سے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد سے ڈگری یعنی کہ سند حاصل کرنے کا آئیڈیا شیئر کرنے جا رہا ہوں چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے سبسکرپشن کی روکویسٹ ہے آن لائن چلان فارم کے آپشن پر آپ نے جانا ہے ڈیپوزر ٹائپ میں آپ نے سٹوڈنٹ کلک کرنا ہے اور نیکسٹ کر دینا ہے جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد سے ڈگری حاصل کرنے کے لیے جو آپ کو چلان فارم چاہیے وہ دو طرح کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ڈگری فی کا چلان دوسرا ہوتا ہے بکس یعنی آپ کے کورس کورڈ کی ری اپئر اور اگین ری اپئر کا چلان یعنی کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد سے سند حاصل کرنے کے لیے آپ کو دو چلان چاہیے ہوتے ہیں سب سے پہلا چلان آن لائن چلان فارم پہ جائیں یہاں پہ آپ نے رول نمبر ٹائپ کر دینا ہے پرس کرے میں رول نمبر ٹائپ کر دیتا ہوں یہ ہم نے رول نمبر ٹائپ کر دیا یہاں پہ آپ نے نمبر ٹائپ کرنا ہے یہاں پہ پادر نمبر نیکسٹ آفشن جو آپ کو نظر آر سلیکٹ کٹیگری کا یہاں سے آپ نے اس کو اپن کرنا ہے نیچے سکرول کریں گے یہ ڈگری سرٹیفکیٹ فی اس پہ کلک کر دیں اس کے بعد نیکسٹ ہے سلیکٹ پروگرام یعنی آپ کون سی کلاس کے لیے چلان جنریٹ کر رہے ہیں یہاں سے فرص کریں میں میں ٹریک کر دیتا ہوں یہ سکینڈری سکول سرٹیفکیٹ ہائٹ سکینڈری سکول سرٹیفکیٹ اس پہ کلک کر دیا یہ نارمل اور ارجنٹ فی دونوں ٹائپ ہیں نیچے ارجنٹ ہے اوپر نارمل ہے میں نارمل پہ کلک کرتا ہوں آپ اب منی مرضی سے ارجنٹ مگوانا چاہتے ہیں یہ نارمل تو آپ وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ڈانلوڈ پہ کلک کر دیتے ہیں یہ آپ کے سامنے ڈگری کے لیے چلان فارم اوپن ہو چکا ہے یہ آپ کا چلان جنریٹ ہو گیا ہے فائیو ہنڈر روپیز کا یہ چلان ہے یہ ہو گیا ڈگری سرٹیفکیٹ فی کا چلان اب نیکس جو ہے وہ ہے بکس کوڈ ری اپیر اور اگین ری اپیر کا چلان فارم تو آپ نے اپنے ارزرڈ کی کمپلیٹ ہسٹری اے آئی او یو کمپلیٹ ہسٹری ٹائپ کرنا ہے گوگل کروم پہ اور وہاں پہ جا کے اپنا رول نمبر ٹائپ کریں اور آپ کی کمپلیٹ ہسٹری جو ہے وہ آ جائے گی یعنی جو جو سمیسٹر آپ نے جس جس طرح ایڈمیشن لیا ہے وہ ساری ڈیٹیل آ جائے گی ان میں آپ نے کاؤنٹ کر لینا ہے آپ کے ری اپیر اور اگین ری اپیر جسٹ یہ دو کاؤنٹ کرنے ہیں آپ نے فیل یا آپ سینٹ وغیرہ وہ کاؤنٹ نہیں کرنا ری اپیر اگین ری اپیر اکاؤنٹ کر لیں اور پھر آپ نے اسی طرح چلان اسی اپشن پہ ہی آنا ہے رول نمبر دینا ہے نیم فادر نیم یہ دوسرا چلان جنریٹ کرنے کا طریقہ ہے یہاں سے آپ نے سلیکٹ کٹیگری میں جانا ہے اور نیچے سکرول کرنا ہے نیچے جائیں گے تو یہ آپ کو اپشن نظر آ رہا ہے ری اپیر اگزام فی ری اپیر اگزام فی اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے کلک کریں گے تو نیکسٹ اپ سلیکٹ پروگرام ہے یہاں سے سکینڈری سکول سرٹیفیکٹ کر دیتا ہوں میں میٹرک کے لیے اب نمبر آپ ری اپیر یعنی ری اپیر اور اگین ری اپیر آپ کے کتنے ہیں یہاں پہ جتنے بھی آپ نے کاؤنٹ کرنے میں 5 ڈالتا ہوں ڈانلوڈ کرتا ہوں تو یہ چلان جنریٹ ہو کے میرے سامنے آ چکا ہے یہ 100 روپیز پر سبجیکٹ آپ کو لگیں گے تو یہاں سے اس طرح آپ چلان جنریٹ کر سکتے ہیں اگزام ری اپیر اور اگین ری اپیر کا جیسا کہ یہ چلان آپ کو نظر آ رہا ہے تو میٹرک کے لیے 100 روپیز ہے ایف اے کے لیے 200 روپیز پر سبجیکٹ ہیں اور اسی طرح بیچلر کے لیے 300 روپیز پر سبجیکٹ ہیں یعنی آپ نے ری اپیر اور اگین ری اپیر پہ ہر ری اپیر اور اگین ری اپیر پہ میٹرک کے لیے 100 روپیز ایف اے کے لیے 200 روپیز اور اسی طرح بیچلر کے لیے یعنی بی اے کے لیے 300 روپیز پے کرنے ہوتے ہیں یہ تھے دونوں چلان فارم جنریٹ کرنے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو فارم ہے وہ بیک چلے جانا ہے آپ کو یہاں سے جو ہے ڈاؤنلوڈ میں یونیورسٹی کے سائٹ پہ جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو پچھلی ویڈیو کے اندر یہاں سے آپ نے اپنے فارم ڈاؤنلوڈ کرنے ہیں یہ ہے جی ڈگری فارم ڈگری فارم فرسٹ والا آپ نے یہ ڈگری فارم ہے فرس ٹائم ڈگری لینا چاہتے ہیں اس کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں یہ جی آپ کے ساتھ نے اوپن ہو چکا ہے یہ والا فارم آپ نے فیل کرنا ہے ٹھیک ہے جی اس میں رول نمبر رجسٹریشن نمبر گروپ نیم اپنا نیم فادر نیم اس طرح ساری ڈیٹیل لکھنے ہیں اس میں یہ ایک نیچے option آ رہا ہے certificate degree fees یہاں پہ آپ نے اپنی جو ٹائپ کرنی ہے 500 روپیز ہیں سند کے لیے اس کے بعد دوبارہ امتحانی فیس آر اے لکھا ہوئے اس کے آگے آپ نے جو ہے ٹائپ کرنی ہے جتنے آپ کے ری اپئر اور اگین ری اپئر ریفرس کریں پانچ جیسے میں نے ٹائپ کیا تو پانچ سو روپیہ فیس منی وہ پانچ سو بھی یہاں پہ ٹائپ کر دینا ہے اور کل فیس آگے option ہے اس پہ آپ نے دونوں کو پلاس کر دینا ہے اور بزریہ بینک چلان نمبر دونوں چلان اس لائن پہ جیسے کہ آپ کو اس میں بلینکنگ کرتا ہوا نظر آرہا کرسر میں تو یہاں پہ آپ نے دونوں چلان نمبر جو آپ نے بینک میں پے کرنے ہیں یعنی ایک بکس کورڈ کا ری اپئر اور اگین ری اپئر والا اور ایک چلان وہ والا جو آپ نے سند کی فیس کا پے کیا ہے وہ یہاں پہ لکھنے اور اس کے علاوہ یہ ڈیٹیل نیچے جو ہے نا آپ کو یہ دی گئی ہے ارجنٹ اور نورمل کی تمام کورس اور سارٹیفیکیٹ کی بگریز کی تو یہاں سے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں تو اب نیکس چیز ہے چلان آپ نے جنریٹ کر کے یونیورسٹی کے سائٹ سے اس کے بعد بینک میں پے کر دی ہے یہ والا فارم فیل کرنا ہے آپ نے کیر فولی کرنا ہے ایکوریٹ طریقے سے کرنا ہے اپنی جو انفارمیشن ہے وہ ایکوریٹ طریقے سے اس میں فیل کرنی ہے یہ والا فارم اس کے ساتھ آپ نے اپنے ریزلٹ کارڈ فائنل ریزلٹ کارڈ یعنی پرویجنل سارٹیفیکیٹ جو آپ کا ہوگا فائنل والا وہ اس کی کوپی لگانی ہے اس کے ساتھ اور ساتھ میں اپنے شناختی کارڈ کی کوپی فادر کے شناختی کارڈ کی کوپی اگر ہے تو یہ چیزیں لگانی ہے اور اٹیسٹڈ کروانی ہے یہ احتیاط کرنا ہے کہ یونیورسٹی کے نئے رولز کے مطابق جو آپ نے اپنی ڈاکومنٹس اٹیسٹڈ کروانی ہے اس پہ جو اٹیسٹڈ کرنے والے کی مور لگنی چاہیے اس مور کے اندر اس اٹیسٹڈ کرنے والے کا نام ضرور لکھا ہوا ہونا چاہیے پہلے کیا ہوتا ہے کہ ہیڈ ماسٹر کی جو ہے وہ سٹمپ ہم لگاتے ہیں اور وہ سائن کر دیتے ہیں اس طرح کی اب جو ویریفکیشن ہے تصدیق ہے وہ قابلے قبول نہیں ہے یونیورسٹی کے نصدیق آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایسے بندے سے اٹیسٹڈ کروانی ہے جس کی سٹمپ کے اندر اس کا نیم ہو یہ والی ساری چیزیں آپ نے اس پہ لکھنی ہے لکھنے کے بعد یہ نیچے آپ کو اڈریس میں بتا رہا ہوں جیسا کہ یہ سکرین میں آپ کو نظر آ رہا ہے بنام کنٹرولر امتحانات شعبہ امتحانات سارٹیفیکٹ ڈگری سیکشن بلوک نمبر تری علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد اس اڈریس پہ آپ نے یہ چلان کی کوپیاں شناختی کارڈ کی کوپی اور اپنے ریزلٹ کی کوپی اور ساتھ یہ والا فارم جو ہے یہ فیل کر کے آپ نے یونیورسٹی کے پتے پر سال کرنا ہے اس طرح آپ اگر ایکوریٹ طریقے سے اپلائی کرتے ہیں اپنی سارٹیفیکٹ کی اپلیکیشن دیتے ہیں تو انشاءاللہ کوئی اگجیکشن نہیں لگے گا اور آپ کو آسانی کے ساتھ جلد ہی آپ کی سند پروائیڈ کر دی جائے گی تو یہ تھا آج کا سند حاصل کرنے کا طریقہ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کومنٹ شیئر ضرور کیجئے گا